اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین آب القاسم مصطفی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعالی بیتی تیبین الطاہرین المعسومین اما بات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وموسا نجیا واتخذنی حبیبا ثم قال وعزت وجلالی لعوثرن حبیبی علا خلیل ونجی حمد و سنہ خداوند باری تعالی پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگار عالم نے توفیق دی آج کے اس درس میں ہمیں شامل ہونے کی اور توفیق دی آپ سبوں کو بھی اس درس کو سننے کی الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر عدا کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں خدا کے نام سے تو آج ہماری حدیث ہے مودت القربہ کی اٹھارویں حدیث ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مودت ہیں پیمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ حدیثیں ہیں ان کے اوصاف اور فضائل بیان ہو رہے ہیں تو جناب جابر نے عبداللہ انساری سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا یعنی فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالی نے جناب حضرت ابراہیم کو خلیلا خلیل بنایا مراد کیا ہے اپنا دوست بنایا خلیل کے معنی ہے دوست و موسیٰ نجیان اور جناب حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو نجی یعنی اپنا رازدار بنایا واتخذینی حبیبا اور مجھے اپنا حبیب اور اپنا دوست بنایا مجھے انتخاب کیا ثم قالا پھر پروردگار عالم نے فرمایا وَعِزَّتِ وَجَلَالِ لَأُوْثِرَنَّ حَبِيبِ عَلَى خَلِيلٍ وَنَجِينٍ اور اس کے بعد فرماتے ہیں پروردگار عالم نے اپنی جلالت اور اپنی عزت کی قسم خواہی کہ میں پیمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی اپنے خلیل اور اپنے نجی سے میں ان کو کیا دوں گا فوقیت اور بالاتری ضرور میں ان کے اوپر ان سے بالاتر اور فوقیت ادا کروں گا مراد کیا ہے دیکھیں پیمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی تھے تمام انبیاء علیہ وآلہ وسلم جناب ابراہیم علیہ وسلم جناب موسیٰ علیہ وسلم سے فوقیت جناب موسیٰ علیہ وسلم کو اپنا رازدر بنایا پھر جناب ابراہیم علیہ وسلم کو اپنا دوست بنایا اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی عزت و جلال کے قسم کھائے کہ مجھے ان سے بھی اپنے حبیب اور نجی سے زیادہ مجھے فوقیت عطا کرے گا تو مراد کیا ہے دیکھیں خلیلاں تو معلوم ہے دوست کو کہتے ہیں فرنڈ اور رازدار رازدار جانتے ہیں یعنی تمام ان رازوں کو جاننے والا اور مجھے مثلا ان دونوں سے اپنی عزت و جلال قسم کھائے کہ مجھے ان دونوں سے فوقیت اور بالاتری عطا کرے گا تو یہاں پر ایک نکتہ بھی ہے جس طرح ہمارے کتاب الاعتقادیہ میں آپ دیکھیں پروردگار عالم نے ہمارے امامت کے مسئلے میں جناب امام علیہ علیہ السلام کو باقی اماموں سے کیا دکی فوقیت دکی یعنی ہم وہاں پر امام علیہ علیہ السلام کو امام حقیقی مانتے ہیں ایک نظریہ ہمارا یہ ہے اور وہاں پر فوقیت تھا کہ جناب علیہ علیہ السلام کے بعد مملکت فصیحہ ہونے کی وجہ سے جناب امام علیہ السلام کو باقی آئیم علیہ السلام اپنے وقت میں ان کے پاس یہ صفات نہ ہونے کے ویسے انہیں فوقیت اتا کی اور قرآن کی آئے بھی ہے پیمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا باقی جو علیہ العظم پیمبر ہیں ہمارا تیسرا پارہ کے شروع میں ہی ہے ہم پڑھتے ہیں یعنی ہم نے فوقیت اتا کی باز رسولوں کو باز پر یعنی باز کو ہم نے علیہ العظم جو ہم پانچ نبی کو ہم علیہ العظم گنتے ہیں اسی طرح پیمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ابراہیم علیہ وسلم اور جناب موسیٰ علیہ وسلم سے فوقیت اپنی عزت و جلال کی قسم کھائے گی میں ان سے پیمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور فوقیت دوں گا تو آج یہ ہماری حدیث ہوئی انشاءاللہ ہم درست شروع کرتے ہیں اس حدیث کے ساتھ